آپ لوگوں کو گلبرگے سے حضرابات جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر مندی بہت اچھی مل رہی ہے گلبرگے میں ایسی ڈیش مل رہی ہے تو تم خالی کھانے کا کام کریں گے عوام کا کام نہیں کریں گے یہ کچھ نہ چاہتا ہوں جن سے ان کی جھوٹی عزت بڑھتی ہے یہ ایسے ہر ایک الزام کو بدلیں گے شہروں کے تو کافی نام بدل لیے اب یہ اپنے باپ کے نام بدلیں گے ایک وقت تک ڈالیں آپ لوگوں جب تک ہمور اسلام صاحب تھے جب تک ڈالیں ابھی اب وہاں ایک شخص کوئی نہیں ہے سوائے ناسر استاد کی علاوہ ہمارا بھائی ناسر حسین استاد ہمارے لیے بیس ہے آپ پان سو ہزار پے کے لیے اپنا عوڈ بار دیتے ہیں اپنا ضمیر بار دیتے ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کی آنے والی نسلیں خراب ہوں گی ہم یہ لوگ سے کہتے ہیں جو آپ سر کے تاچ پچھو کھڑونا پینے ہیں وہ ہمارے تھوکروں سے پڑا ہوا ہمارے تھوکروں سے مہارا ہوا تاچ ہے تمہارے ساروں پر یہ دور میں ہمیں ایسا ہکمران چاہیے جو ہمارے لیے تھہرے جیسا ہمارے گھر کا بزرگ رہتا جو ہمارے ہر مسئلوں پر پہل کرتا ہمیں پروٹیک کرتا ہمیں ایسا حکمران چاہیے ہمیں ایسی حکومت کا ایسا حکمران نہیں چاہیے جو ہر پہل کے بس فون پر ہمارے کیا مسئلوں نے ہر کرے جن سے ان کی جھوٹی عزت بڑھتی ہے یہ ایسے ہر ایک الزام کو بدلیں گے جن سے ان کی جھوٹی عزت بڑھتی ہے یہ ایسے ہر ایک الزام کو بدلیں گے شہروں کے تو کافی نام بدل لیے اب یہ اپنے باپ کے نام بدلیں گے ہمیں on the spot آنے والا چاہیے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دن پہلے مسلم جوک پہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا جو روز گھر کے کھانے والے لوگ ہیں جنہیں جس کے لیے کسی نے کمپلینٹ کیا تھے اور اسی پر کوئی شخص نے ایک والد کیا ناصر حسین استاد کو تو وہ فوراں ہوا پہنچے ہم ایک ایسا حکمران چاہیے ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کسی اور کے پروزے پہ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے ہمارا بھائی ناصر حسین استاد ہمارے لیے بیسٹ ہے ہم اسی درگی سے ہم گلبرگی کی توام عوام سے کہنا چاہتے ہیں اپنا خیمتی اور سون سمجھ کے دیجئے آپ پانسو ہزار پے کے لیے اپنا اوڈ بار دیتے ہیں اپنا ضمیر بار دیتے ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کی آنے والی نسلیں خراب ہوں گی آپ پانسو ہزار پے کے لیے پکتے ہو آپ ہزار پے کا اگر آپ ایک اوڈ اگر اپنا صحیح حساب سے اگر کسی ایک کو ڈالیں گے نا تو یقین جانو لوگوں کے تخت تاج سب اُلٹ جائیں گے اور یہ جو دور میں حکومت کرتے ہیں نا یہ آج ہم پھرکا پھرکا کھیلنے کی وجہ سے ہے نہیں آج جو یہ حکمران بیٹھے ہوئے ہمارے سر پرس جو آلہ ہمارے انصافوں کو انہا بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں زلیل اور ظالم کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہم یہ لوگ سے کہتے ہیں جو آپ سر کے تاج پر جو کھلونا پہنے ہیں نا وہ ہمارے تھوکروں سے پڑا ہوا ہمارے تھوکروں سے مہارا ہوا تاج ہے تمہارے ساروں پر میں تمام گلبرگی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنا خیمتی اور سونچ سمجھیں دیجئے کیونکہ ایک مرد ایسا ہے آپ کے ایک قول پہ حاضر ہو سکتا ہے وہ اس کا نام ہے ناصر حسین حسین یہ دور کی حکومت ہے نہیں مشورے نہیں لیتی کسی سے کہ ہم کیا کرنا کیا نہیں مشورے نہیں لیتی تو ہم ان سے یہ چیز بنا جاتے ہیں اے دور اہل حکومت اے دور اہل حکومت لے ہم سے بھی تو مشورہ ہم بھی کبھی اس دیش کے سلطان تھے ہمارا مقصد یہ ہے یہاں پہ آنے کے لیے کہ کوئی اس سے ہم کو کچھ دینے والا ہے نہ کچھ دینے والا ہے مطلب کچھ اس سے ہے نہیں ہم کو بس ہم آئے ہیں اس لیے کہ آپ غلط طریقے مطلب کسی کو اوٹ غلط مت دیجئے ہم یہاں آنے کا مقصد یہ ہے جیسے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو کوئی غریب پریشان ہوتا ہے جس کو مطلب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کسی اکسی مطلب فرنڈ سرگل میں واتس اپ اسٹیٹاس وغیرہ یہ سوچ چیزوں سے وہ لوگ کی مدد کرتے ہیں کیوں مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک تخلیق میں تھا ابھی آپ لوگ تخلیق میں ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ سب لوگ مل کر ایک ایسے آدمی کو لائیں کہ وہ آپ کی تخلیق دور کریں نہ کہ آپ یہ کریں کہ ان کے پاس چلے جائیں ان کے پاس چلے جائیں ہر ٹم پریشان رہیں گے حالات آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ یک وائش شخص ناسی رستاد جو ہمارے بیچ وہی ایک ہی لیڈر بجا ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ سکتا ہے کھڑے کھڑے یہاں پہ کئی فون کر دو کہ یہ پرابلم ہے اسپورٹ آئے کے بات کرے گا لڑے گا جیسے کہ تھوڑے دن پہلے ناسی کا مسئلہ ہو بہت سارے مسئلے ہیں آپ سمارٹ پورٹ سب یوز کرتے ہیں سب دیکھیں سب کو چلانے آتا ہے دیکھیں کہ ناسی رستاد کیا کام کیے کیا نہیں کیے آپ لوگ وہ سب چھوڑ کے یہاں پہ یہ دے رہے ہیں وہاں پہ وہ دے رہے ہیں کوئن پوچھ نہیں دے رہا ہے کوئن پوچھ نہیں کر رہا ہے جو کر رہے ہیں ناسی رستاد دیکھیں ان کے ہم یہ نیکے روڑ پہ آگے آپ ان کے ٹیم کے ان کے لیے آگے بول رہے ہیں روڑ پہ کھڑے رہے کے ارے بولنگ کے چلے جائیں گے تم یہ بولنے اور چھلے جانے کا مت دیکھئے کہ وہ لوگ کام کیا کیے ہیں اور آگے کیا کرنے والے ہیں وہ دیکھئے حالات اتنے خطرناک ہو گئے ہیں مسلمان بھائیوں کو میں بولنا چاہ رہا ہوں یہ مطلب جو بھی ہو بول کے جا رہا ہوں کل کے دن حالات خراب ہو جائیں گے تو آپ خود بولیں گے کہ مارکیڈ میں جی ڈی ایس کے لوگ سراغ شادی کی ٹیم مارکیڈ میں کھڑے رہے کے سمجھا کے گئی تھی کہ وہیں پہ اور ڈالے آج ہم خود پریشان ہیں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے جی ڈی ایس کا کام تھا ناسی رستاد کی ٹیم کا کام تھا ہم کو سمجھائی لیکن پھر بھی تم لوگ نہیں سمجھے یہ تم لوگ کی گلتی ہے تو تم لوگ سے یہی بولنا چاہ رہا ہوں میں سمجھ جائیو وقت کا حساب سے سمجھ جاؤ تو مطلب جب تک بیماری چھوڑے ہسپٹل میں رہتی ہے دور ہو جاتی ہے جیسے ہی بڑی بیماری ہوتی تو تم لوگ بڑے ہسپٹل کو جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں تو ابھی بیماری بڑی ہو گئی ہے تو بڑے ہسپٹل کو جانا ہے تم لوگ کو تو سمجھو میری بات کو تم لوگ بھائیو ہم چلانے کا مقصد ہم کو نہ کوئی پیسہ دے رہا ہے نہ خود دے رہا ہے سیراج شادی کی ٹیم ہر ٹیم کام کی ہے اور کبھی بھی 24 آورز سیراج بھائی بیٹ کا مسئلہ تھا تم لوگ کے بیچ میں کھڑے رہے کر وہ لوگ کیا یا نہیں کیا جا کے دیکھو میڈیا سے معلوم کرو سب خود سمارٹ پون ہے سب کے بس پون ہے چک کرو کیا غلط بہ رہے ہیں ہم لوگ کے کیا صحیح بہ رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تم لوگ کی آنکھیں کھولنے کیلئے کر رہے ہیں نا بھائی ہاں اس سے ہم لوگ کا کیا فائدہ ہے تم کو یہی بولنا چاہ رہا ہوں جو بولتے ہیں کہ کانگریس کو ہم شروع سے ڈالے اور ابھی تک بھی ڈالے میں مانتا ہوں کہ آپ شروع سے اور ڈالے تھے ایک وقت تھا ایک وقت تک ڈالے ہیں آپ لوگوں جب تک ہم ارسلام صاحب تھے جب تک ڈالے ہیں ابھی اب وہ ایک شخص کوئی نہیں ہے سوائے ناصی رسطات کے علاوہ تو سمجھ جاؤ تم لوگ ہسنے والے بات پیچھو سمجھ جاؤ کل کے دن تم خود بولو گے یہ میری بات ہے آپ یاد رکھو سمجھ جاؤ بس اسی کے ساتھ میری بات ستم کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں یہ آنے والے دستاری کو الیکشن ہونی جا رہا ہے یہ الیکشن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کونسا الیکشن ہے یہ چھوٹا الیکشن ہے یہ بہت بڑا الیکشن ہے میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بولنا چاہتا ہوں ہمارے ہم جو یہ روڑوں پہ آ کر یہ جو کیمپین کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو مارکیڑ میں کاروبار کرتے ہیں جو روزگاری کرتے ہیں ان کو پوچھو کہ حالت کیا ہے اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ میں نے بجٹ لائیا میں نے روڑ کا کام کیا پہلے دو سو چار سو جنوں کی روزی کا مسئلہ حل کرے ہو تو ہم مانتے ہیں کہ تم سچا کام کرے یہ تو کوئی بھی کرتا کیونکہ حکومت ان کی ہے یہ حکومت کی آگے کوئی کام نہیں کر سکتا بلکہ نہیں بتاتے ہم کام کر سکتا لیکن ابھی جو ایمیلے ہوئے پرزٹلی جو ایمیلے ہیں ان کا کام بنتا کہ مارکیڑ کا مسئلہ ہو بھولبرگے کی عوام کا مسئلہ ہو چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو ان کے بیچ میں کھڑے رہنے کا ان کا کام کھڑے رہنے کا نہیں ہے جیسا کہ مارکیڑ کا مسئلہ آیا تھا چار مہنے پہلے پورے بیروزگار ہو گئے تھے دو سو چار سو جنا ان کی روزی چلے گئی تھی ان کے پیچھے پورے جمعہ دارا رہتے پورے گھر والے رہتے ان کو نہیں کہیں گے وہ صرف اپنا پیڑ بھرنے کا سنچیں گے وہ تو میں تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں میڈام کنیس فاتیما سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے گھر پر جا کر بیٹھے تو پانچ بجے تک ہم کو بیٹھانے کے بعد ہم کو وہاں سے یہ ریزن ملا کہ وہ بینگلور میں ہے تو ٹھیک آڑ بجے واپس ہم کو ایک ریفارموشن ملی کہ میڈام ایک اوپننگ میں کھڑے ہیں وہاں پر ریبن کاٹ رہے ہیں اس کے بعد اپنے کاری کرتا کے ساتھ اپنے لیڈروں کے ساتھ یہ بیٹھ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گلبرگے سے حضرابات جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر مندی بہت اچھی مل رہی ہے گلبرگے میں ایسی ڈیش مل رہی ہے تو تم خانے کا کام کریں گے عوام کا کام نہیں کریں گے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھئی